اور انگزیب بادشاہ کی لائک و فائک بیٹی زیب النسانے زیب التفاصیر کے نام سے ایک تفسیر ترجمہ لکھا ہے ستر سال کے عمر میں اپنے والد اور انگزیب علمگیر کی موجودگی میں انتقال ہوا ہے تفسیر کے کچھ دوسرے فارسی میں مل رہے ہیں یہ غالباً کسی عالم نے ترجمہ کیا ہے اصل نسخہ زیب التفاصیر کا عربی میں زیب النسان کے پاس اپنے زمانے میں حنفی فقہ کی تیس ہزار کتابیں کتب کی مصروفیت کی وجہ سے شادی نہیں کرسکی یہ میرے پاس کتابوں سے فرصت نہیں کہتے ہیں انہی کی مشاورت سے اور انگزیب بادشاہ نے پانچ سو فقہات جمع کیے تین سو ہندوستان کے اور دو سو حجاز مقدس کے عراق کے اور فتاوہ عالمگیر بھی چھین لاکھ بزیاد پر مشتمل مرتب ہوئی پانچ سو علماء کے سرخیلتے اور مفتی نظام الدین روزانہ لکھے ہوئے فتاوہ رات کو بادشاہ کو پڑھ کے سنا دے بادشاہ بعض جگہ مشورہ دیتے ہیں تو بادشاہ سے پوچھا گئے کہ آپ بھی کس سے مشورہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی زیبنے ساتھ کرتا ہے اس کا علم ورساہ ہے وقت بہت زیادہ ہے لیکن اس سے ملنے کے لیے دو تین دن لگتے ہیں بادشاہ خط لکھ کے کتب کے کتاب کے زیل میں رہتا تھا وہ کتب خانے میں غائب رہتی تھی آتے آتے وہاں دیکھ لیتی تھی کہ وہی ابباجان ملنے چاہتے تھے اس پر لکھ لیتی تھی کہ کل زور سے اثر کے درمیان ملاقات ہو سکتی بادشاہوں کوئی بادشاہ ہوتے ہیں اور اندیب علمگیر بہت غمگین تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد آپ کی عزت و عبرو نہ ہو بادشاہ تو ان کا ایسا احترام کرتا تھا اپنی بیٹی کا جیسے کعبے کا احترام ہوتا ہے تو زیب النساء نے کہا کہ میں نے لیلت القدر میں دعا مانگئے اور اللہ نے قبول کی ہے میرا انتقال آپ کی زندگی میں ہو جائے اس کی ایک بڑی بین بھی ہے زینت النساء اس کی قبر دہلی میں ہے چھوٹی سی مزدریں خوبصورت زیرت المساجد اور زیب النساء لاہور میں مزدر انشاءاللہ مارکہ اس کا ایک دیوان فارسی کا شائع ہوا ہے ڈاگری ملاجز کے اشار پڑھ رہے تھے دیوان مخفی کے نام سے بہت قابل ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت کلابی سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالیٰ